جیو سی سیون ڈیویجن میجر جنرل عادل افتخار ویرائش نے ڈاکٹر عبداللہ دردونی سے ملقات کی ملقات میں علاقے میں قیام امن تعلیم کے فروغ اور دیگر مسائل کے حل کے لے اقدمات پر مشاورت کی ڈیپٹر انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کو ساؤت نے وانا میں یوت کمیٹی کے ممبران سے ملقات کی ملقات میں نوجوانوں کے معاشرے کی ترقی میں کردار اور وزرستان سپورٹس فیسٹفل کے انعقاد کے حوالے سے اقدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا کمانڈر ڈیر سکاؤٹس پڑھنے سیکیورٹی فورسز اور خدمت فاؤنڈیشن کی اشتراک سے تیمت گڑھا میں منع کے دفری آئے میڈکل کیم کا دورہ کیا لوگوں سے ملقات کے ساتھ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا بریگیٹ کمانڈر ڈیائی خان نے دشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کسٹم احلکار انعیت اللہ کے بھائی سے ملقات کی کمانڈر نے شہید کے اہل خانہ سے تازیت اور مرہوم کے احسار سواب کے لیے فاتح خوانی کی کمانڈر انٹل سکاؤٹس کی زیرے قیادت سیول اسکلی حکام وزیلہ ہنگو کے ملک و مشران پر مشتمل جرگہ ہوا علاقے میں امن و استقام برقرار رکھنے کے لیے باہمی امانگی کے فروغ پر باتشیت کی گئی جنوبی وزیلستان کے علاقے پچھ زیارت مقامی بریگیٹ کمانڈر نے مائدین علاقے سے ملقات میں علاقائی ترقی کے لیے باہمی قاوش اور ریاست مخالف پروپیگنڈے سے دور رہنے پر زور دیا کمانڈر باج اور سکاؤٹ سے تحصیل نوگئی میں سیکیورٹی فورسز کی زیرے تمام امن پرکٹ لیگ کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت کی اور حصہ افضائی کے لیے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے سب ڈیویشن حاصل خیل کے علاقے سارا خاورہ میں مقامی کمانڈنگ آفیسر نے پولیس حوضہ دران سے ملقات میں سیکیورٹی اور موہ بیتری کے لیے خصوصی اقدامات کے حوالے سے گفتگو کی